اندین میں اس ڈرائن 3D کے اندر آج ہم بسٹ یا پھر گنسپنگ کرنے والے جلی سے ویڈیو کو لائکن چینل کو سبسکرائب کر دو اسٹار کرتے ہیں اپنی فرسٹ میٹ سے گئیس اپنی فرسٹ نمبر میں تھی کہ فرینکلین ٹرین کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا اچھا ایر ایسا بھی ہوتا ہے کیا میں نے ایر یہ کبھی ٹرائے نہیں کیا اندر میں ٹرین میں بیٹھوں لیکن اوپر میں کبھی بھی نہیں چڑھا مسا کرتا ہوں وہ سامنے والے جن نمبر میں ٹرین میں fairly good ان کے اوپر چڑھ کر وہاں پر رکھ کر یہاں سے جمپ لگاتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ فرینکلین ٹرین کے اوپر کھڑا ہو پاتا ہے یا نہیں یہاں سے میں نے جمپ لگا لیے لیکن فرینکلین میں یہاں سے وہی جمپ ہی نہیں لگا رہا یہاں سے کوشش کرتا ہوں یہاں سے بھی فر Engel جمپ نہیں لگا rہا تو میں ایسا کرتا ہوں نیچے چلتا ہوں یہاں سے بھی بھائی فرینک کلن پتہ نہیں کیوں جمپ نہیں مارا ابھی ایسا کرتے ہیں یہاں پر مینا جیٹ پیک سپان کر لیتا ہوں تھری تھری زیرو میں نے ڈائل کر کے جیٹ پیک سپان کر لی ہے ویٹ بھائی یہ کیا یہ تو جیٹ پیک بھی اوپر آ چکا ہی کوئی بات نہیں ہے میں سکتے ہیں توڑا آگے چل کر ایک اور جیٹ پیک یہاں پر سپان کر لیتے ہیں تو گئیز تم دیکھیں سکتے ہو اپنا جیٹ پیک آ چکا ہے میں اس میں میٹ چکا ہوں ابھی جلدی سے ایسا کرتا ہوں آرام آرام سے بڑی پیار سے فرینک کلن کو ٹرین کے اوپر اتارتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کھڑا ہو پاتا ہے یا نہیں گئیز یہاں پر میٹ سکتا ہوں یہاں سے جیٹ پیک سے ویٹ بھائی میں نے ایکزٹ کر لیا ہے فرینک کلن کو دیکھو یہ بھائی کون سے ایکسرسائز کر رہا ہے یار سوری میں نے سوچا کہ بھائی میں کوئی نانسینس میٹ یار سینڈ کری ہوگی لیکن یہ میٹ تو بالکل کنفرم ہے مجھے یہ میٹ بسٹڑ لگ رہی تھی لیکن یہ کنفرم ہو گئی گئیز اپنا اگلا میٹ یہ ہے کہ ہمیں ایک جیسی بھی اسپان کرنی ہے تو میں جلدی سے اسپان کر لیتا ہوں اس کے اوپر ہمیں ایک اسکورپیو اسپان کرنی ہے اس کے بعد میجک ہوگا دیکھتے ہیں بھائی یہاں پر تو سچ میں میجک ہو چکا ہے جیسی میں نے جیسی بھی کے اوپر اسکورپیو اسپان کری تو یہاں پر تم دیکھیں سکتے ہیں بھائی یہاں پر یہاں اسکورپیو کی کتنی بری حالت ہو چکی ہے ویٹ گئیز یہاں پر تم دیکھو تھوڑا دھیان سے تو اسکورپیو نہ آرام آرام سے نکل رہی ہے بھائی میں ایسا کرتا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ اسکورپیو کے اندر بیٹھ کر آرام سے نکال لیں دیکھتے ہیں کہ ہم بیٹھ بھی سکتے ہیں یا نہیں ایسا نو کہ ہم جیسی بھی میں ملتے ہیں نہیں بھائی یہ کیا یہ فرینکلن کا سر زمین میں کیسے چلا گیا میں یہاں پر تو اسکورپیو کیو میں سپیڈ انکریز کر رہا ہوں ایکسیلیریٹ کر رہا ہوں اسے پھر بھی یہ نکلنے کا نام نہیں لے رہی بھائی میٹھ کے ایکورڈنگ یہ میٹھ کنفرم ہے گئیز اپنا اگلا جو میٹھ ہے وہ یہ ہے کہ مسٹنگ کے پیچھے نا ایک سیکرٹ کیمرہ لگا ہوا ہے تو میں یہاں پر اپنے گھر میں آ چکا ہوں میرے پاس یہ مسٹنگ جیٹے کے لیے یہاں سے مجھے پیچھے کی سائیڈ میں کوئی بھی کیمرہ دکھائی تو نہیں دی رہا ہے میں سکتا ہوں سنائی پر نکالیتا ہوں اور یہاں سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر تو یار مجھے کوئی بھی سیکرٹ کیمرہ نظر نہیں آ رہا میں سکتا ہوں تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہوں اور ابھی اسکورپ سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں ویڈ بھائی یہ کیا یہ دیکھو ہے یہ تو یار سچ میں مسٹنگ پیچھے کیمرہ لگی ہے میں سکتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ دوسرے گاڑیوں کے پیچھے بھی کیمرہ ہوں گی میں نہ یہاں پر ایسا کرتا ہوں وہ نسان جیٹیا رسپونڈ کر لیتا ہوں اور اس کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیمرہ لگی ہے یا نہیں یہاں سے گائز ہم دیکھ سکتے ہیں تو میں نے سنائی پر نکالی آئے اور اس کی پیچھے تو کوئی بھی کیمرہ بھی میرا دیکھ نہیں رہی یہ میٹ کنسر ہے گائز نیسٹ میٹ کو دیکھ کر تو میں بھی مزہ آ جائے گا ہم نے نہ ایسا کرنا ہے ایک ٹینک سپونڈ کرنی ہے ٹھیک اس کی بگل میں ہی ایک سائیکل سپونڈ کرنی ہے پھر ایک ساتھ جیسے بیٹھنے کا بٹن آ جائے تو ہمیں اس بٹن کو ٹیپ کر لینا ہے میں نے یہاں پر یہ سائیکل ان ٹینک سپونڈ کر لی ہے ابھی میں ایسا کرتا ہوں یہاں پر میں نے انٹر کا بٹن بھی دبا دیا ہے میں آگے کر رہا ہوں اپنے سائیکل کو تو ویٹ بھائی ٹینک بھی اپنے ساتھ موو کر رہی ہے اوہ سوری یار گلتی سے یہ لڑکی مر گئی میٹ میں لکھا تھا کہ یہ میجک ہوگا یہاں پر پنچ والا بٹن دبا ہوگی تو میجک ہوگا بھائی یہاں پر میں نے پنچ والا بٹن جیسے ہی دبایا تو یہ جو ٹینک کا میزائلی وہ شوٹ ہو رہا ہے سامنے تم دیکھی سکتے اور جس طرف میں اپنے فرینکلن کو گھما رہا ہوں وہ اسی طرف یہ جو ٹینک والا اوپر والا ایسا نا یہ بھی گھم رہا ہمیسا کرتا ہوں اس این پی چی کو پنچ والے بٹن سے مار کے دیکھتا ہوں اس کو یہ تو یار میزائل میس ہوگیا تو یہ اس میں گیا بھائی یار تم بھی اس میت کو لازمی اپنی انڈین بائک ڈرائن 3D کے اندر ٹیسٹ کرنا گئیز اپنی اگلی میت یہ کہ ہمیں ایک ٹارزن کار انڈ اس کی سائیڈ میں ایک فراری سپون کرنی ہے ایک ساتھ جس سے ہی بیٹھنے کا بٹن آ جائے تو ہمیں انٹر کر لینا ہے پھر میجک ہوگا تو یہاں پر میں نے فراری کو تو سپون کر لی آئے میں یہاں پر ٹارزن کو بھی سپون کر لیتا ہوں ویٹ یہاں پر یہ ٹارزن ہے نا تھوڑا صحیح سے سپون نہیں ہوئی ہے میں اسے کرتا ہوں ٹارزن کو الٹا کر کے لگاتے ہیں جسے دونوں گاڑیوں میں انٹر کرنے کا ایک ہی بٹن آ جائے تو میں یہاں پر ٹارزن میں بیٹھ چکا ہوں اور فل سپیڈ میں بھائی اس سے نکال دیں یہ اٹک چکی ہے اس میں پھس چکی ہے فراری کے اندر یہاں میں اس سے بہت ہی تیزی سے اکسیلریٹ کر رہا ہوں اس سے ریورس بھی کر رہا ہوں لیکن یہ نکل ہی نہیں رہ بھی یہ نکل جائے گی مجھے لگتا ہے آگئیز ابھی تم دیکھنا کہ میں اسے اسے نکال دا ہوں میں اسے کرتا ہوں اسے تھوڑا آگی کرتا ہوں گاڑی کو تھوڑا پیچھے کرتا ہوں پھر یہ آرام سے نکل جائے گی تو یہاں پر یہ نکل گئی نہ اچھا ہوا بھائی اس پیڈ دو ٹارزن میں قسم سیئر بہت ہے میں اسے کرتا ہوں یہاں پر نہ اس کو اس کے سائیڈ میں فراری کی سائیڈ میں لگا لیتے ہیں ویٹ یہ ایک سیڈن ہو گیا یہ میتھ گئیز دیکھنے میں تا بلکل آسان تھی لیکن کرنے میں بلکل مشکل ہے اوکی تو گئیز میں نے فائنلی یہاں پر اپنی گری کو لگا لیا یہاں میں ایکزٹ کرتا ہوں اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ کون سا میجک ہوتا ہے یہاں پر میں ٹارزن سے اتر چکا ہوں یہاں پر تو بھائی یہ کیا میں ائرپورٹ میں کیسے آ گیا یہاں پر تو یار سچ میں میجک ہو گیا اس کا مطلب کہ یہ میتھ بھی کن فرم ہے گئیز اگلا میتھ یہ ہے کہ فورچونر میں بیٹھ کر فرسٹ پرسن موڈ میں جانا ہے اس کے بعد ایکہ ایم گن نکال لینی ہے اس کے بعد تھرڈ پرسن میں آ کر فورچونر سے باہر نکلنا آئیں تو ایک میجک ہوگا یہاں پر میں نے فورچونر سے سپاؤن کر ریے فیسٹ پرسن کیمرہ موڈ میں بھی آ چکا ہوں ایکہ ایم گن بھی میں نے حاتھ میں لے لیے دوسری بار بھی مجھے ایک ایم ہاتھ میں لینی ہے تو میں نے یہاں پر لے لی ابھی میں ایسا کرتا ہوں جلی سے تھرڈ پرسن گمرا میں آ چکا ہوں یعنی یہاں سے فورچنٹ سے ایگزٹ کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر تو یار مجھے ابھی تو کوئی بھی میجک نہیں دیکھ رہا ہے میں اس نہ کرتا ہوں یہاں پر میں ایگزٹ ہو چکا ہوں اپنے ہاتھ میں ایک ایم گن ہے اینڈ یار یہ میجک ایسا ہے کہ رائٹ سائیڈ میں جو شوٹنگ والے بٹنس ہوتے ہیں ایم کرنے والا وہ گائب ہو چکا ہی میں یہاں پر ایسا کرتا ہوں ایک بار پھر سے واپس سے گن اپنی نکالتا ہوں یہاں پر یار دیکھو بٹنس آگئی اس گن کو میں ٹیسٹ اس کے اوپر کرتے ہیں تو انہیں سبسکرائب کیا ہے چینل کو اس نے شاید نہیں کیا تبھی میں نے اس کو مار دیا باقی یہ میت کن فرم ہے غیرز اپنا اگلا میت یہ ہے کہ زیڈکس ٹین آر بائک کا سپیڈو میٹر کام نہیں کرتا بلکل زیرو رہتا ہے تو میں نے یہاں پر یہ گڑی سپونڈ کری لیے میں اس میں بیٹھ جاتا ہوں ان فیسٹ پرسن میں دیکھتا ہوں کہ واقعے میں زیرو ہے یا نہیں یہاں پر تو یار یہ فور لکھا گیا ہے اس بھائی کو تھوڑا سپیڈ دے دیتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ انکریز ہوتا یا نہیں نہیں یار یہاں پر یہ فور لکھا آ چکا ہے انڈ سے آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا یہ میت تو کن فرم ہے بھائی نے کہا کہ زیرو لکھا ہوگا لیکن زیرو نہیں فور ہے لیکن میت کے حساب سے یہ سپیڈو میٹر کام نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں یہ میت کن فرم ہے گئیز نیکسٹ میت یہ ہے کہ ہمیں ایک تھار سپونڈ کرنی ہے اس کے بعد اسے بلاسٹ کر کے اس کا کلر گرین رکھ لینا ہے ایک میجک ہوگا یہاں پر میں نے تھار تو سپونڈ کر لی اس کو میں ایسا کرتا ہوں تھوڑا پیچھے جا کر بلاسٹ بھی کر لیتا ہوں تو یہ بلاسٹ بھی ہو چکی ہے ابھی یہ سیدھی ہو جائے تو اس کا کلر گرین کر کے دیکھتے ہیں کہ کون سا میجک ہوتا ہے یہاں پر میں اسے کرتا ہوں یہ میں کہاں آگیا بھائی گیلری میں جا کر اس کا کلر میں نے گرین رکھ لی یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہو رہا میں نے اس کے کلر چینج بھی کر کے دیکھیں پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا یہ میت یہاں بسٹڑ ہے نیکس میت یہ ہے کہ اپنا جو پلر ہے نا فرینکلن فون اپنے جیم سے نہیں پتہ نہیں کہاں سے نکالتا ہے یہاں پر میں اس میت کو ٹیسٹ بھی کر رہا ہوں سچ میں یہ اپنی پاکٹ سے نہیں پتہ نہیں کہاں سے نکال رہا ہے یہ میت یہاں گن فرم ہے گیلری میں اپنا لاسٹ انگ سب سے خطرناک میت میت میں ٹرائے کر کے دیکھاتا ہوں ہمیں ایسا کرنا ہے کہ رجی اسٹول میں جا کر جی ٹی اے فیو لے کر اوکے کر لینا ہے اس کے بعد ہم جی ٹی اے فیو میں آ جائیں گے یہاں پر میں رجی اسٹول میں جلدے سے جی ٹی اے فیو لکھ لیتا ہوں دیکھتے ہیں دعا کرو کہ یہ میت کام کر جائے گئیس میں نے یہاں پر جی ٹی اے فیو لکھ لیا ہے میں سے اوکے کر دیتا ہوں یہاں پر ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا میں گئیس ایسا کرتا ہوں تھوڑا آگے جاتا ہوں ہو سکتا ہے میں جی ٹی اے فیو کے میپ میں آ جاؤں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کا مطلب کہ یہ میت بسٹڑ ہے لیکن گئیس ہمیں ٹینشن نہیں لینا کہ فورچونر کار کو بھی چوری کرنے کا مشن کیا ہے بہت یار مشکل مشن تھا اگر تمہیں دیکھنا ہے تو اس کرنے پر جو ویڈیو تمہیں شو ہو رہا ہے جلدی سے اس میں آ جاؤ